بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج اس ویڈیو میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے سادہ پٹی یعنی پلیٹ والی پٹی ہم اس میں بنائیں گی یہاں پر میں نشان لگا لیا یہ ہمارا فرانٹ سائیڈ آ جائے گی یعنی ہماری پٹی سائیڈ پر شو ہوگی آپ نے اس کمیز کو اس طرح کول دینا ہے اور جو یہ والا پانا آپ کو نظر آ رہے اس سے دو سو تر آپ نے یہاں اس طرف آپ نے کٹنگ کر دینی ہے اور جتنی پٹی چاہیے آپ نے وہاں پر نشان لگا لینا ہے مجھے بارہ انچ کی چاہیے تھی تو میں نے بارہ بار نشان لگا لیا ہے اور دو سو تر جو نشان ہے یہاں اس سے میں نے یہاں اس کی کٹنگ کر دی ہے اور نیچے بارہ تک بھی میں نے اس کی کٹنگ کر دی ہے اب اس کو یہاں پر بٹن ٹیک لگانے کا دو ان کے دو طریقے ٹھیک ہے ایک آپ اس کے اوپر بھی لگا سکتے اس کو اس طرح فول کر کے اس کے اوپر بٹن ٹیک رکھ دے اور بالکل اس کی سلائی کر دے اور دوسرا طریقہ ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا وہ آم جس طرح ہم آم سوٹ میں آہ بڈن ٹھیک لگاتے ہیں اسی طرح اس میں لگ جائے گا اس کو پھر آپ نے اولٹ کر دینا ہے اور یہاں پر اس کو دو تین سو طرح نے اس کو یہاں پر آپ پریس کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے یہاں پر پریس کر دیا ہے اسی طرح اور اس کے اوپر ہم ابھی بکرم رکھ دیں گے اور اس کا جو چمک سائیڈ ہوگا وہ اوپر کی طرف آ جائے گا یہ اوپر آپ کو جو نظر آ رہے وہ چمک سائیڈ ہے اور نیچے جو کٹ لگا ہے کپڑے میں اس سے آپ نے ون پائنٹ فائف انچ یا جتنا آپ کو چاہیے اتنا آپ یہاں پر نشان لگا سکتے ہیں یعنی اس سے نیچے آ جائے گا یہاں سے آپ کو اس کا ٹوکا جہاں تک آپ کو چاہیے تو وہ آپ لگ دیں میں نے یہاں پر اس کی کٹنگ کر دی ہے اور چمک سائیڈ اوپر ہے اس کی سلائی یہاں پر میں کر دوں گا ٹھیک ہے بالکل کنکر سلائی یہاں پر لگانی ہے مشین کی مدد سے ہم اس پر سلائی لگا لیں گے اور نیچے جو کپڑا ہے وہ ہم نے موڑ دیا ہے یعنی جہاں جو آپ کو بکرم نظر آ رہے ہیں اس کی نیچے ایک یہ کپڑا مڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اور جہاں تک میں نے ٹھوکے کا نشان لگایا ہے وہ نیچے اس کٹ سے آ جائے گا اور یہاں تک اس کی سلائی ہو جائے گی اور اس کو یہاں پر ہم تھوڑا پکا بھی کر دیں گے یہ میں رف سوٹ میں بنا رہا ہوں اس لیے داگے کا آم کمبینیشن میں مش نہیں کر رہا ہے دیکھیں یہ ہمارا فرانٹ سائیڈ ہے آپ بنائیں گے تو اسی سوٹ کے حساب سے بنا لیں یہ میرے پاس عام کپڑا ہے جسٹ آپ کو سکانے کیلئے میں اس کو کر رہا ہوں یا پر آپ نے اس کے نیچے جو کپڑا ہے وہ اچھی طرح پریس کر دینے اور خیال رکھے کہ نہ اس کے نیچے کوئی داگہ وغیرہ ہو اور نہ بکرم پر اور اس کو اچھی طرح پریس کر دینے آرام آرام سے اور کپڑے کو دوسری طرف کیجنا ہے تاکہ اس میں کوئی بلو غیرہ نہ آئے ٹھیک ہے نم اس میں نہیں آئے گا اگر آپ اس کو اچھی طرح پریس کر دیں گے دیکھیں اس کی پریسنگ آہ تھوڑی سے ہو گئی ہے نیچے رہ گئی ہے تو میں اس کا نیچے جو پلیٹ ہے وہ سیدھا کر لوں گا تو پھر میں نیچے والا یہاں پر پریس کر دوں گا ٹھیک ہے دیکھیں ہماری اوپر جو پٹی ہے وہ پریس ہو چکی ہے نیچے ہم ہم یہاں پر پلیٹ سیدھا کر لیں گے اور یہاں تک یہاں پر آپ نے احتیاج کرنے پریس کرتے ہوگا ٹھیک ہے تاکہ یہاں پر کپڑا نہ رہ جائے زیادہ اچھی طرح پریس کر دیں گے ہم اس کو تو دیکھیں یہ ہماری پٹی بہت ہی زبردست آ چکی ہے اور نیچے اس کا پلیٹ بھی نظر آ رہے ایکسٹرہ بکرہ ہم اسے کاٹ لیں گے یہ ہماری پٹی ہو جائے گی نیچے اس کا آہ بٹن ٹیک آ جائے گا سیدھا پلیٹ ہم بنا لیں گے بلکل سیدھا نیچے کی طرف یہ میرے ساتھ آہ رف کپڑے میں میں بنا رہا ہوں آپ سوٹ میں بنائیں گے تو آپ اس طریقے کو فالو کریں گے یہ بینٹ کر دیں گے اس کو اور تھوڑا نیچے آپ نے اس کو یہاں پر بکرم کی پٹی لگا لیے بلکل کنارے پر نہیں لگانی کیونکہ جب آپ اس کا گیرہ بنائیں گے تو اس میں پھر آپ کو مسئلہ آئے گا ٹھیک ہے یہ دوسرا بھی لگا لیں گے تقریباً تین چار آپ لگا سکتے ہیں اسے زیادہ نہیں تین کافی ہے اگر تین لگا رہے تو بس ٹھیک رہیں گے ٹھیک ہے بلکل اچھی طرح پریس کر دینا کیونکہ یہ ہم اس سے نہیں ہٹائیں گے یہ اس پر ہوگا بلکل یہ ہماری پٹی بلکل تیار آ چکی ہیں اگر آپ کے پاس آہ ڈبل ٹیپ ہو تو آپ اس پٹی کے نیچے رکھ سکتے آپ کو آسانی ہوگی یہاں پر میں نیچے اس کو آہ بٹن ٹیک آہ سلائی کر لوں گا یہ عام طریقے سے میں نے بٹن ٹیک بنائے اس کے دو طریقے ہیں اگر آپ چاہے تو مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں میں آپ کو دوسرا طریقہ بھی بتا جوں گا لیکن کیونکہ یہ سب کو آتا ہے اس لیے میں اس میں یہی فالو کر رہا ہوں اب جہاں تک ہم نے وہ پہلی سلائی لگائی تھی اس جی سے آپ نے یہاں پر سٹارٹ کر دینے ٹھیک ہے اس کا ٹوک آپ جتنا چاہے اتنا آپ یعنی وہاں سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں میں نے پہلی سلائی جہاں سے لگائی تھی وہاں ہی سے میں نے سٹارٹ کر لیا اور وہی پر میں اس کو ختم کر دوں گا آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کا ٹوکہ رکھ سکتے چھوٹا بڑا جتنا بھی ہوں جس میں آپ کو اس میں میٹڈ بتا رہا ہوں مجھے بس اتنا ہی ٹوکہ چاہیے تو اس کو میں نے یہاں پر میں نے اس کی سلائی فائرنل کر دینی ہے ٹھیک ٹھیک ہے جہاں سے سٹارٹ کیا تھا تو آپ نے وہاں تک اس سلائی کو لے آنا ہے اس ٹوکے کے علاوہ اس میں سلائی نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے اور یا ہم اس کا ٹوکہ آہ بنا لیں گے آپ اپنی مرضی کے مطابق ٹوکہ رکھ سکتے ہیں چھوٹا بڑا جتنا بھی ہو اور یا ہم اس یہاں پر اس کو ہم کٹ لیں گے اور نیچے اس کو یہاں پر بل دے دیں گے اوپر والا جو داگ آئے ہم وہ نیچے لے آئیں گے اور یہاں اس کو اچھی طرح بان لیں گے ٹھیک ہے اور وہ پہلا جو جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کو بھی اس طرح نیچے لے آنا ہے اور یہ والا جو آپ کو نظر آ رہے ہے اس کو بھی اپنے نیچے کی طرف لے آنا ہے تاکہ اس کی صفائی اچھی طرح آ سکے اور اس کو بھی اچھی طرح بل دے دینا ہے تاکہ یہ نہ کھلیں یہ میرے پاس رف میں اس لیے آپ کو داگے نظر آ رہے ہوں گے ڈیفرنٹ کلر کے جسٹ آپ کو سکانہ مقصد ہے اس میں آپ جو سوٹ بنائیں گے اس اسی داگے سے آپ اس کو کریر تو اچھا رہے گا ٹھیک ہے بلکل ایزا بردس ہماری پٹی بن چکی ہے دیکھیں اس کے پلیٹ بہت خوبصورت آ چکے ہیں بلکل مضبوط اور صفائی کے ساتھ بہت ہی آسان طریقہ ہے دیکھیں جو میں نے نشان لگایا تھا ریڈ والا وہ اوپر آ چکا ہے ہماری پٹی اس سائٹ پر آ چکی ہے ٹھیک ہے بلکل ہی آسان طریقہ ہے بہت خوبصورت طریقے سے میں نے کوئی سکھائے بٹن ٹیک لگانے کے بس میں صرف دو طریقے ہیں ایک میں نے یہ سکھا دیا ہے ایک دوسرے طریقے وہ اس کے اوپر ہی رکھ کر منا جا سکتا ہے لیکن یہ میتڑ کیونکہ ہر کسی کو آتا ہے تو اس لیے میں نے اس میں یہی فالو کیا ہے اور دیکھیں ہمارا جو ٹھوکا ہے بس جس ٹھوکے تک ہی اس کی سلائی مہدود ہے اس کے علاوہ اس میں سلائی نہیں ہوگی اگر آپ اس میں ڈبل بکرم یعنی وہ دونوں سائٹ سے ہلکا بکرم جو ہوتا ہے وہ یوز کر لیں تو اس سے آپ کو بہت ہی آسانی ہو جائے گی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ہوتا ہے